اعوذ باللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین آج چاند رات ہے اور میں بہت سوچ رہا تھا کہ اپنے ناظرین کے لیے آج کونسی ویڈیو بناوں کس چیز کے بارے میں بناوں تو ٹاپک تو ہزاروں ہیں لاکھوں ہیں میرے رب کریم کے اتنے ٹاپک ہیں اتنی باتیں ہیں کہ ساتھ سمندر بھی سیاہی بان جائیں دنیا کے سارے درخت بھی کلم بان جائیں تو رب کریم کی باتیں ختم نہیں ہوتی ہیں ایسی باتیں ہوتی ہیں تو میں نے سوچا کہ آج آپ کے ساتھ کچھ اپنی پرسنل زندگی کے بارے میں شیئر کیا جائے کچھ بتایا جائے اپنے بچپن کے بارے میں اپنی لائف کے بارے میں تاکہ آپ لوگ جان سکیں کہ جس بندے کو آپ سنتے ہیں تو اس کا کوئی بیک گراؤنڈ کیا ہے کیسا ہے پاسٹ کیسا گزرا ماضی کیسا حال کیسا مستقبل تو پتہ نہیں کتنا رہ گیا ہے لیکن چلیں حمدللہ جتنا بھی رب کریم نے لکھا ہوا ہے تو آج میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ کچھ شیئر کیے جائے کچھ خاص اپنے زندگی کے مومنٹس جو آج تک شاید میری وائف کو بھی نہیں پتا ہوں گی تو ناظرین کو پتا ہوں کیونکہ آپ وہ باتیں میری سنتے ہیں ان پر یقین کرتے ہیں عمل کرتے ہیں تو اس لیے ناظرین معاملہ ایسا ہے کہ میری زندگی بچپن کی عام بچوں کی طرح نہیں تھی کیونکہ میری زندگی میں بچپن ہی میں کچھ ڈیفرنڈ ایسے واقعات ہو گئے تھے میرے بزرگوں کے جس کی وجہ سے ہے کہ میری زندگی میں وہ چہک مہک وہ خوشیاں وہ اچھلکود اس طرح کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں رہی تھی ناظرین مجھے یاد ہے جب میں تقریباً پانچ چھ سال کا تھا تو میرے والدیں محترم بیرون ملک کام کرتے تھے اور بیرون ملک سے مراد وہ ایران میں کام کرتے تھے ان دنوں سعودی عربیہ وغیرہ جو ہے وہاں پر نہیں ہوتے تھے یہ تیل وغیرہ جو ہے نا یہ سیونٹی ستر کی دہائی میں جا کے ڈسکور ہوا تو ان ملکوں نے ترقی کی ورنہ یہاں پر کوئی کام کے لیے نہیں جاتا تھا سعودی عربیہ کا مطلب صرف حاج عمرہ ہوتا تھا یہ پردیس نہیں تھا نہ یہاں پر لوگ کام کرتے تھے تو ہم اپنے والدیں محترم کے پاس گئے تقریبا یہ سیمٹی ٹو سیمٹی تھری کی بات ہے یعنی نائنٹین سیمٹی تھری کی بات ہے جب میں تین چار سال کا ہوں گا تقریبا وہاں پر ہم ڈیڑھ دو سال رہے آلموسٹ تو وہاں سے میں آیا تو پھر یہاں پر ایک سکول ہے وہاں پر میرا ایڈمیشن ہو گیا بڑی مشکل سے ایڈمیشن ہوا تو کیونکہ میں ایک پنجابی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور وہ سکول جو تھا وہاں پر اردو چلتی تھی تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں اتنا شائع ہوا اتنا مجھے عجیب لگا کہ اس سکول کا تو بڑا سٹینڈرڈ ہے اور میں تو یہ ساری چیزیں نہیں جانتا ہوں گو کہ میں ایران رہے کے آیا تھا لیکن وہ ہم میں بات نہیں تھی جو باہر میں کیونکہ وہاں میں نے سکول میں ایڈمیشن تو لیا نہیں تھا تو وہاں کے بھی ایک دو وہ کافی ایسے واقعات ہیں ناظرین کے جو بڑے عجیب ہوئے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ہم جب رہتے تھے تو دوپیر کو ابو آتے تھے ہماری ٹیلرنگ کی شاب تھی میرے ابو ٹیلرنگ کا کام کرتے تھے اور مجھے اس پہ فخر ہے کہ میرے ابو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمیں جو ہے وہ حلال کی روزی کما کے دیتے تھے جو ان کو ہنر آتا تھا وہی انہوں نے کرنا شروع کر دیا تو اور کوئی کام نہیں ان کو ملا تھا تو وہ ٹیلرنگ کا کام شروع کر دیا تھا انہوں نے تو ساتھ شاب تھی اسی قسم کی ان کے پاس میں جاتا تھا تو روزانہ مجھے وہ مجھے یاد ہے کہ جیسے پاکستان کی کرنسی ایک روپیہ ہوتی ہے نا وہاں کی کرنسی ایک تومن ہوتی ہے جو مجھے دیا کرتے تھے تو میرا جو تھا نا وہ باکس جس کو آپ کہتے ہیں بینک باکس آپ اس کا کوئی بھی نام دے دیں تو وہاں پر منی سیف کرنے کے لیے میں اس میں ایک ایک تومن ڈالتا تھا میری امی کہتی تھی جب یہ بہت سارے پیسے ہو جائیں گے تو ہم پھر تمہارے لیے اچھے کھلونی لے کے دیں گے تو میں نے کہا یہ کیا ہے ایک ایک روپیہ ایک ایک روپیہ روزانہ اسے کیا بنتا ہے ایک دن ابو آئے تو ابو آ کے لیٹے تو ان کی جب میں نے دیکھا تو ان کی میں نے کہا کہ یہ کیا ابو مجھے جو ہے وہ ایک ایک روپیہ ہمیشہ دیتے ہیں میں نے ان کی جناب شیٹ سے سو تمن نکالا اور اس میں ڈال دیا تو میں نے جناب امی سے کہا جی کہ لیں جی میرا تو حمدلہ میرا سو ہو بھی ہے امی کہتے ہیں کیسے ایسے کیسے تنی جلدی تمہارے پیسے ہو گئے میں نے کہا جی ابو کی کمیز سے میں نے سو تمن نکالے اور اس میں ڈال دیا تو انہیں کہا کہ ابو کو پتا ہے میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا ان کو پتا ہے کہ نہیں میں نے بس نکالے اور ڈال دیا انہوں نے ابو کو بتایا تو ابو سے میری ٹھیک ٹھاک ڈان ٹپٹ ہوگی شکر ہے کہ کوئی تھپڑ شپڑ نہیں رسید ہوئے لیکن چلیں پھر مجھے یاد ابھی تک میں گلی میں سے گزر رہا تھا تو دو سائیکل پہ لڑکے سوار تھے تو وہ گزر رہے تھے تو میں گھرا ٹھوکر لگی اور جب میں گھرا تو وہ سائیکل سوار دونوں لڑکے بیٹھے ہوئے میرے پیٹ کے اوپر سے ان کا سائیکل گزر گیا اور میری ایج چار سے پانچ سات میری بڑی بہن میرے ساتھ تھی جو مجھ سے دو سال ہی بڑی تھی ہم ابو کی شاپ پہ جارے تھے جو کہ قریب ہی تھی بس ایک روڈ کراس ہوتی تھی تو انہوں نے تو ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دی اور وہ بھاگ گئے کہ یہ نہ ہو کہ کہیں یہ بچہ مر گیا یا کیا ہو گیا یا کیسے تو مجھے الحمدللہ میں کھڑا ہو گیا تو میری بہن دیکھنے لاکھ پڑی کہ تمہارے پیٹ کے اوپر سے تو سائیکل گزر گیا اور دو لڑکے بڑے بیٹھے ہوئے تھے اس پہ تو یہ کیسا ہے مجھے تو نہیں پتا یہ کیا ہوئے اتنا ہے کہ بس میری شرٹ پہ سائیکل کے پئیوں کے نشان تھے تو میں نے ابو کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے مت آیا کریں تو وغیرہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں سکول میں جب ایڈمیشن کروایا گھر والوں نے تو جو ٹیچر تھی تو وہ میں کافی رو رہا تھا میں نے کہا کہ مجھے مت چھوڑ کے جائیں سکول میں میں نے نہیں پڑھنا یہاں پر میں کسی کو بھی نہیں جانتا ہے یہ لوگ مجھے ماریں گے تو جو ٹیچر پاس کھڑی تھی تو اس نے کہا کہ شاید آپ کو کوئی نہیں مارے گا آپ کو کوئی اگر مارے تو آپ نے صرف مجھے بتانے ٹھیک ہے آپ نے اسی وقت مجھے بتانے اور مجھے بتا دینا کس نے مارے میں نے کہا ٹیچر ٹھیک ہے مجھے بڑا اتمنان ہو گیا مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایک لڑکا تھا اس نے جو ہے وہ شرارت سے آیا اوے تمہارا نام کیا ہے میں نے کہا میرے نام شاہد ہے کہتا اچھا جناب اس نے میرے موہ پہ تھپڑ مارا اور تھپڑ مار کے بھاگیا میں نے رونا شروع کر دیا تو اتنی میں وہ ٹیچر آگئی اب میں کلاس میں بھی آیا ہوں تو رو رہا ہوں تو وہ ٹیچر کہتا یہ کیا ہوا ہے میں نے کہا ٹیچر آپ نے کہا تھا نا مجھے بتاؤ وہ جو تھپڑ مارا اور وہ نس گیا جب میں نے یہ لفظ نس کا استعمال کیا نس گیا تو پوری کلاس ہنسنے لگ پڑی میں نے اور زور جو ہے وہ زارو کتار رونا شروع کر دیا ٹیچر کہتا یہ ہنسو مات اس پہ آپ اس کو جو ہے وہ ہنسو گے تو یہ اور روئے گا میں نے کہا کیا ہوا ہے کہتی ہے اچھا وہ آپ کو تھپڑ مار کے نس گیا میں نے کہا بڑی تیزی سے نس کے گیا تو میرا مزاک اڑائے گیا خوب لیکن چلیں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کے ناظرین پہلی کلاس میں حمدللہ میں فسٹ سیکنڈ کلاس میں میں فسٹ تھرڈ کلاس میں میں فسٹ فیفت اب سکس کلاس میں جب تھا تو میرے ابو آئی ایران سے تو ان کو بہت شدید تکلیف تھی وہ بیمار ہو گئے ناظرین تو ان کو تکلیف اتنی زیادہ ہو گی تھی کہ ان کی ریڈ کی ہڈی پہ مسئلہ ہو گیا تھا اچھا بھلا مسئلہ ہو گیا تھا تو ان کے کچھ آپریشن وغیرہ ہوئے تو وہ گھر پہ ہی تھے تو اتنے میں کیا ہوا کہ وہ تقریباً تین چار ماہ گھر پہ رہے اور پھر کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں ایران واپس اور وہاں جا کے میں شاب بیچ کے آ جاؤں گا تاکہ میں گھر پہ جو ہے وہ یہیں کچھ کام ہو سکے شاب بیچنے گئے تھے وہیں پر ان کو ہارٹ اٹیک ہوا وہیں فوت ہو گئے اور ان کی ڈیڈ باڈی کو لے کے آنا تھا تو ایران اراک کی جنگ شروع ہو گی نہیں لاسکے تمام ائرپورٹس وغیرہ تمام کمیونکیشن کا نظام جو ہے وہ بند ہو گیا تو یہ وہی ایران اراک کی جنگ تھی جو بیس اگست انیس سو اسی میں شروع ہوئی تھی اس وقت میں ابو فوت ہوئے تھے تو ان کی ڈیڈ باڈی بھی نہیں آ سکی تو وہ ایسا ہمارے گھر میں اتنی ٹریجڈی تھی اتنی پریشانی تھی کہ مجھے کوئی پڑھا بھی نہیں سکا تو جب ہوا کیا کہ ایرزلٹ کی باری آئی تو سکول والوں نے میسج بھیجا کہ آپ لوگ آئی نہیں ہیں آپ لوگ تو ہمیشہ ہار لے کے آتے ہیں تو میری بڑی بہن تھی تو انہیں کہا کہ اس پار کیا ہار لے کے آئیں گے ہم نے تو اس کو کچھ پڑھائی نہیں ہے تو انہیں کہا کہ پڑھائی ہے یا نہیں یہ پھر فرسٹ ہے تو اس کو ہار پینا ہوتا ہے وہ گھار بھی آپ نے گھر سے لے کے آنا ہوتا ہے تو میں سوچ رہا تھا کیا پہن کے جاؤں وہاں پر تو میں سکول کے کپڑے پہن کے چلا گیا تو ٹیچر کہتی ہے کہ آج تو سکول کے کپڑے نہیں پہن کے آنے تھے تو میں نے ٹیچر سے کہا ٹیچر میرے پاس یہی اچھے کپڑے ہیں جو میرے پاس ہیں تو میں اس لئے سکول کے کپڑے پہن کے آیا ہوں ایک وہ وقت تھا کہ ایران میں میرے ابو تھے اور میں رنگ مرنگے کپڑے پہنتا تھا تو اس کے بعد ایسا ہوا تو میں نے کہا چلنے کوئی بات نہیں تو ناظرین مجھے گھر والوں نے ایک مسجد میں ڈالا کہ اس میں یہ قرآن پاک سیکھے پڑھنا سیکھے تو مولوی صاحب ماشاءاللہ بڑی آنکھیں دکھاتے تھے تو ان سے میں کافی ڈرتا تھا تو مولوی صاحب جب جمعہ کی نماز ہوتی تھی میں وہیں جا کے بیٹھ کے چھپ کر کے مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کے سنتا رہتا تھا سنتا رہتا تھا تو ایک دن مولوی صاحب نے کہا کہ یہ جو لوگ شراب پیتے ہیں یہ شراب نہیں یہ پیشاپ پیتے ہیں جو لوگ زنا کرتے ہیں ایسے ہوتا ہے میں نے کہا یہ تو دونوں بڑی بڑی چیزیں ہیں یہ جو مولوی صاحب بتا رہے ہیں تو میں نے ہاتھ اٹھا کے اللہ رب العزت سے دعا کرنا شروع کر دی میں نے کہا یا رب العزت مجھے ساری زندگی ان دونوں چیزوں سے بچانا یہ زنا سے اور شراب سے میں اگر پینا بھی چاہوں تو یا میرے مولا کریم تو مجھے اس سے بچانا میں زنا کی طرح جاؤں بھی تو اے میرے مولا کریم مجھے نہیں بتا تھا زنا ہوتا کیا ہے میں نے کہا کیونکہ مولوی صاحب نے کہا تھا زنا کے قریب بھی نہیں جانا تو میں نے کہا یا اللہ میں زنا کے قریب بھی جاؤں تو یا اللہ تو مجھے دھکے مار کے پرہ کر دینا اس سے تاکہ میں ساری عمر سے بچا رہا ہوں کیونکہ بچنے کی توفیق بچانے کی توفیق یا رب العزت صرف تیرے پاس ہے تو میں نے بچ پہنسے میں نے کہا اللہ جی آپ سن رہے ہیں نا آپ تو سنتے ہیں نا تو آپ نے مجھے ان دونوں چیزوں سے بچانا ہے یہ ناظرین ایک وہ دن تھا اور آج کا دن یقین کریں کہ مجھے محسوس ہوا کہ میرے رب کریم نے وہ میری دعا قبول فرمائی تھی اور مجھے ان دونوں چیزوں سے آج تک میرے رب کریم نے بچائے رکھا گو کہ اس وقت میں شاید پانچ سال کا تھا اور آج میں پچاس سال سے بھی اوپر کہا ہوں تو میرے رب کریم کا مجھ پہ یہ بہت احسان رکھا ناظرین نے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بچپن میں مغرب کا وقت تھا تو گھر والوں کے ساتھ ہم واق پہ لی نکلے تو میں تھوڑا پیچھے رہ گیا گھر والے آگے نکل گئے تو مغرب کا وقت تھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھا کہ زمین سے اس طریقے سے ایک سایہ سا نکلا ہے وہ سایہ سا نکلا اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ سایہ سا ہے کچھ لگ رہے کہ اس کے اندر میں نے کہا یار یہ دیکھو کہ مزاق کر رہے ہیں میرے ساتھ بچپن کے دن تھے وہ سایہ بڑا ہوتا گیا بڑا ہوتا گیا اور میرے سایہ سے بھی بڑا ہو کے دس فٹ گیرہ فٹ بارہ فٹ چودہ فٹ سولہ فٹ جب گھر کی جو ہے وہ دیواروں سے بھی اچھا شروع ہو گیا تو میں نے کہا یہ معاملہ کچھ ہو رہا ہے میں اس کو دیکھتا رہا اور وہ جب میرے طرف بڑھنا شروع ہوا تو مجھے پتا چلا کہ نہیں بھائی یہ معاملہ کچھ ہو رہا ہے یہاں سے بھاگو تو میں نے جناب بھاگنا شروع کیا اور بھاگتے بھاگتے سانس چڑھی ہوئی اور میں جناب بھاگ کے گھر میں داخل ہوا اور گھر میں پھر میں اپنی چھت کے اوپر گیا اور پھر میں نے دیکھا کہ چھت کے پیچھے جب دیکھا تو جہاں سایا تھا وہاں تو وہ اکیلی جگہ تھی جبکہ مجھے لگے ہوں کہ زیادہ سے زیادہ تھیرٹی ٹو فورٹی سیکنڈز جتی دیر میں کیونکہ گھر کے پیچھے ہی میں کھڑا تھا تو خالی زمین تھی گیا تو دیکھا تو وہاں تو بکری پھر رہی تھی یہاں کوئی بکری نہیں تھی میں بڑا پریشان ہوا یہ بکری تنی بڑی کیسے ہوگی تھی تو بعد میں مجھے پتا چلا تھا کہ وہ جنات تھے جو کہ وہ مجھے دکھائے دیئے تھے تو اس کے بعد پھر گھر میں بھی کافی دفعہ میں وزی چھات پہ کھڑا تھا تو وہاں سے وہ بچوں کی شکل میں جنات ایسے اڑتے ہوئے سامنے سے گزرتے اور آتے اور جاتے میں دیکھ رہا ہوتا تھا کہ یہ کیا کیا معاملہ ہے ناظرین جب میری ایج ہوئی تقریباً بارہ سال کی تو مجھے سائیکل کی ضرورت پڑھی تو میں نے گھر والوں سے کہا مجھے سائیکل لے کے دیں میں نے سکول جانا ہوتا ہے گھر والوں نے کہا کہ سائیکل کیسے لے کے دیں آٹھ سو روپے کی سائیکل ہوتی ہے آٹھ سو روپے جب یہ دیکھا کہ مجھے سائیکل کی ضرورت ہے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا میرے بڑے بھائی تھے جو گھر کے خرچہ اب چلا رہے تھے ابو کی فوت ہونے کے بعد تو انہوں نے بہانہ بنایا بہانہ بڑا اچھا بنایا انہوں نے کہا جی کہ جب تم پانچ وقت کی نماز پڑھنی شروع کر دو گے ابھی تم بیج بیج میں چھوڑ دیتے ہو جب پانچ وقت کی نماز پڑھنی شروع کر گئے تو تمہیں سائیکل ملے گی میں نے کہا یہ تو مشکل ہی نہیں ہے تو میں نے جب پانچ وقت کی نماز بھی پڑھنی شروع کر دی انہوں نے کہا اگلے مہینے چلو اس سے اگلے مہینے اس سے اگلے مہینے کرتے کرتے جب میں تقریباً اور سال ڈھیڑ سال گزر گیا تو اید انہوں نے کہا کہ یہ لو اٹھ سو روپیا امی سے کہا اور جا کے اس کو سائیکل لے دیں وہ میری زندگی کا سب سے خوشی کا دن وہ میری زندگی کا ایسا خوشی کا دن ناظرین کہ مجھے آج تک وہ دن نہیں بھولتا کہ میں نے سائیکل گھر میں جب لا کے کھڑے کی تو میں نے اپنی چار پائی بچھائی اور چار پائی بچھا کے بھی اب میں سائیکل کو ساری رات دیکھتا رہا گھر کی لائڈ میں نے جلا کے اس کو کہ یہ میری سائیکل ہے مجھے ایسا لگتا تھا کہ آج میں دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہوں مجھ جیسا خوش نصیب انسان آج تک اس روح دھرتی میں پیدا نہیں ہونا کہ میں ایک سائیکل کا اونر ہوں آج ایٹی تھری کی بات ہے یہ ناظرین ایٹی تھری کی نہیں سیمٹی نائن کی بات ہے ہن سیمٹی نائن کی بات ہے ناظرین تو اس کے بعد میں خوش اور جناب صاحبزادے اب سائیکل پہ بیٹھ رہے ہیں سٹائل بنا بنا کے اور سائیکل پہ کبھی پھول لگا رہا ہوں کبھی کچھ کر رہا ہوں کبھی کچھ کر رہا ہوں ایسے ہی زندگی ناظرین گزرتی گئی اور جب گزرتے گزرتے میں جب میٹرک میں پہنچا تو اب میں یہ دیکھتا تھا کہ امی بڑی پریشان آتی تھی گھر کے خراجات کے معاملات کبھی کسی بہن کی شادی امی پریشان کبھی کسی کا معاملہ امی پریشان اللہ رب العزت کا ایسا احسان ہوا کہ میرے بڑے بھائی جن کے ساتھ آپ نے ویڈیوز میری دیکھی وہ سعودیہ چلے گئے تو انہوں نے الحمدللہ رب العالمین میں جب کالج میں جا چکا تھا تو انہوں نے یہ مجھ پہ اتنا بڑا احسان کیا کہ میرا تین سو روپیا مہانہ خرچہ لگا دیا یقین کریں مہانہ خرچہ لگا دیا کہ اس کا جو ہے وہ خرچہ اس کو چاہیے تو یہ بیچارہ جو ہے وہ اس کے پاس خرچہ نہیں ہوتا ناظرین تو اس طرح سے میں امیر ہو گیا وہ میں نے پیسے جمع کرنے شروع کیے پیسے جمع کرتے 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 میرے پاس بہرہ سو روپیا ہو گیا تو ناظرین اس طرح سے جناب میں تو اپنے آپ کو جناب دنیا کا رچہ سترین بندہ سمجھنا شروع کر دیا اور اس کے بعد ناظرین کیا ہوا کہ میں نے قرآن پاک جہاں میں پڑھنے جاتا تھا ایک باجی کے پاس تو جب میں باجی کے پاس قرآن پاک پڑھنے جاتا تھا تو انہوں نے کہا کہ شاہد آپ سب سے زیادہ قرآن تیز پڑھتے ہو لوگ دو دو تین تین لائنیں مجھ سے بچے باقی یاد کرتے ہیں آپ پورا پورا صفحہ سنا دیتے ہو تو میں نے تقریباً ڈیڑھ دو ماہ میں شاہد پورا قرآن کریم جو ہے وہ مکمل کر لیا اور جب میں پارہ تیسویں پارے میں تھا تو باجی نے کہا کہ شاہد آج سب چلے گئے ہیں بچے تو آج آپ قرآن پاک مجھے سناتے رہو میں سناتا گیا سناتا گیا سناتا گیا باجی نے کہا بلکل ٹھیک تو انہوں نے کہا اچھا جی مبارک ہو آج تم نے قرآن پاک جو ہے وہ مکمل پار لیا ہے تو کال مٹھائی لے کے آنا تو ناظرین اس کے بعد میں نے جب قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنا شروع کیا اس کے بعد میری شادی ہوئی سعودی ریبیا گیا واقعات آپ نے سنے ہی ہیں ناظرین اور اس کے بعد جب پہلی ڈیتھ ہوئی ہمارے میری خوش میں جب میرے والدیں محترم جب فوت ہوئے تو اس وقت انیس و اسی میں میں سکس کلاس میں تھا تو زندگی کی باہریں تو ناظرین اسی وقت ہی چلی گی تھی ساری کی ساری کیونکہ ہر ایک چیز کے لیے جب ترسنا شروع ہو گیا تھا تو وہاں پر یہ سابری زندگی کی باہریں چلی گی تھی کہ ہمیں تو جو بھی ہے وہ سہک سہک کر ہی ملتا ہے کچھ بھی ایسا کھلا ہاتھ نہیں اور ہمیشہ ہر وقت امی کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوتا تھا کہ تم یتیم بچے ہو تمہیں بہت آئیڈیل بننا ہے تمہارے زندگی میں جدوجہت ہے بڑی اور تم جو ہے وہ اتنا زیادہ سیریس نہیں لیتے ہو لائف کو بس ناظرین اس طریقے سے چلتے گئے چلتے گئے معاملات اور جب نائنٹی نائنٹی سیون میں میری شادی ہوئی اور ساتھ ہی دو میرے شادی رہ کے تقریبا میں سعودی میں تھا تو اس کے بعد جب ڈیورس ہوئی تو سم لیجئے کہ میں اس وقت ایسا ٹوٹا ایسا ٹوٹا کہ سم لیں کہ مجھے ایسے لگ گیا کہ زندگی کی جو ناکامی ہے نا اتنی بڑی ناکامی زندگی میں ہونا یقین کریں کہ خلاص آپ کے پاس کوئی خواہشات نہیں ہیں کہ جو آپ کی مرضی سے پوری ہو سکیں اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے جو کہ آپ کو خوش رکھے یا آپ کو غمگیم لکھے اس کے بعد میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا ترجمے کے ساتھ اور جون جون میں پڑھتا گیا تو مجھے پتا چلا کہ زندگی میں واقعی زندگی نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس لیے کہ یہ صرف اور صرف پریپاریشن ہے یہ تیاری ہے موت کے بعد کی سفر کی اور ساتھ ہی پھر نائنٹی ایڈ میں میرے بہنوئی کی بھی ڈیتھ ہوگی میری بہن بیوہ ہوں گی ان کے تین بچے اور وہاں پر یقین کریں کہ زندگی کی وہ خوشیاں بھی جاتی رہی سارے کی سارے اس کے بعد صرف اور صرف صرف اور صرف بس چپ چاپ خموشی اور ہر وقت یہ سوچتے رہنا کیا ہے یہ زندگی اس وقت سے لے کے آج تک میرے ذہن میں یہی چلتا تھا کیا ہے زندگی مجھے یاد پڑتا ہے کہ سورہ احضاب میں پتا چلا مجھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ احضاب نازل ہوئی تو آپ نے مسکرانہ چھوڑ دیا تھا کیونکہ ناظرین زندگی کی حقیقت انتہائی تلخ ہے اور اس کے بعد بڑے بڑے ایسے مقام آئے وغیرہ وغیرہ اس کے بعد جدہ میں بھی تھا تو میرے ساتھ کافی دفعہ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی شخصیت ہے جو کہ میرے ساتھ سوتی ہے میرے ساتھ اٹھتی ہے اور مجھے محسوس ہوتا تھا کہ کچھ ہے کچھ چل رہا ہے کمرے میں کئی دفعہ جیسی میں بیٹھ پہ جاتا تھا تو ساتھ ہی میرے جو ہے وہ جو اس میٹرس پہ میں لیٹھ دیا تھا ساتھ ہی وہ میٹرس بھی بیٹھ جاتا تھا تو مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی شخصیت ہے جو اس وقت بھی میرے ساتھ رہ رہی ہے وہی میں بتا رہا ہوں ناظرین کے خوشیہ نام کے چیز وہاں پر یہ سارے کی ساری چلی گئی تھی لیکن اس کے بعد نائنٹی نائن میں جب دوبارہ میرے شادی ہوئی فرہ کے ساتھ تو اللہ رب العزت نے بچوں سے بھی نواز نے شروع کر دیا ایک دو تین چار پانچ لیکن اس کے بعد میرے بس دن میں یہی چلتا تھا کہ یہ زندگی گزارنے کے بہانے ہیں یہ خوشیاں نہیں ہیں مجھ سے بہادر ایک چونٹی ہے کہ جس کو اگر میں چھت سے بھی پھینک دوں چھت سے بھی پھینک دوں تو یہ مرے گی نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا ایٹی سیون میں ناظرین مجھے یاد ہے کہ جب ایٹی ایٹ میں میں نے موٹر بائک خریدہ تو میرا موٹر بائک پہ ایکسیڈنٹ ہوا تو میرا جو گھڑنے کی ہڈی ہوتی ہے نا ایسے گھڑنے کی ہڈی ہوتی ہے دس لوکیٹ ہوگی تھی مسل انجیرڈ ہوگے تھے لگامنٹس تو جو میرے پھر میری چیخیں نکلتی تین مہینے میں بیڈ پہ رہا اور تین مہینے میں لوگ آکے مجھے جو تانے دیتے تھے نا میں ابھی اس وقت بیس سال کا بھی نہیں تھا تو لوگ مجھے آکے تانے دیتے تھے کہ یہ یتیم بچہ ہے موٹر بائک پہ ایکسیڈنٹ کار بیٹھا ہے ایٹی تھری میں سائیکل تھا تو اس کے مزے تھے اور ایٹی سیون میں جب میرے بھائی گئے سعودیہ دونوں نے کچھ پیسے ویرے بھیجے جو کہ تین سو میں جمع کرتا رہتا تھا تو میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو پھر جو تانے مجھے ملتے رہتے تھے رشداروں کے کہ یہ تو جناب ایسے کپڑے پہنتا ہے اور وہ سارے کے سارے کپڑے مجھے میرے سعودیہ والے بھائی مجھے دیتے تھے مجھے بھیجتے تھے یہ تو لیڈر جیکٹس اور جینز پہنتا ہے یہ تو بڑا ہیرو بن کے پھرتا ہے یہ تو ایسا ہے یہ تو ایسا ہے اس میں یتیم بچے والی کوئی بات ہے اور یقین کریں کہ میری والدہ جو ہے وہ سن کے یہ رونہ شروع کر دیتی تھی کہ پوری دنیا تمہیں یتیم یتیم کے نام سے پکار رہی ہے تو تمہارا مستقبل کیا ہے کوئی مجھے تو سمجھ نہیں آرہا کہ تم ابھی جو ہے تم بھی مطلب یہ ہے کہ دھیان دیتے ہو انہی چیزوں میں دوست میرے بڑا اچھا تھا ریک ہی تھا تو ہم بھی یہ زندگی کی ہی باتیں کرتے رہتے تھے ناظرین لیکن بس ایسے ہی وہ ایک ایج ہوتی ہے اس ایج میں انسان جوتا ہے ناظرین وہ بڑا عجیب سے ہوتے ہیں دل کرتا ہے جینے کا کہ انسان جیئے لیکن دل ہمارے اس وقت بھی مرے ہوئے تھے اور آپ یقین کریں کہ ہر لمحہ آج تک ابھی بھی میں ویڈیو آپ کے سامنے بنا رہا ہوں میں ہر لمحہ جو میں جیتا ہوں یہی سوچ کے جیتا ہوں کہ شاید یہی میرا زندگی کا آخری لمحہ ہے میں آخری لمحہ سوچ کے جیتا ہوں جدہ میں تئیس سال میرے میں رہا اور تئیس سال میں ایک چھوٹا سا کارڈ بنا لیتا تھا جس پہ ہاتھوں سے پورے ٹیلی فون نمبر لکھے موبائل نمبر لکھے اپنے گھر کا ایڈریس لکھے وہ سب کچھ میں اپنے پاس رکھتا تھا کہ شاید ابھی میری جان نکلے گی تو میری ڈیڈ باڈی میرے گھر والوں تک پہنچ جائے کیونکہ میں ایک پرائے ملک میں رہتا ہوں پرائے شہر میں رہتا ہوں یہ نہ ہو کہ مجھے لاوارسوں میں یہ ڈال دیں تو اٹلیس میرے گھر والوں پر پہنچ جائے میں اگر پیسے بھول جاتا تو بھول جاؤں لیکن میں اس کارڈ کو کبھی نہیں بھولتا تھا جو میری جیم میں ہوتا تھا کہ میرا یہ ایڈریس ہے میرا یہ نام ہے میری یہ نیشنلٹی ہے سعودیہ میں میرے بھائی کا نام یہ ہے اس کا موبائل کانٹیکٹ نمبر یہ ہے اگر کوئی مجھے مرا ہوا پائے تو یہ کانٹیکٹ نمبر ہے ان پہ آپ لوگ رابطہ کرجئے گا موت کو میں نے بہت ناظرین قریب سے دیکھا ہے موت کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے اور یقین کریں گے اس کے بعد جب میں نے لوگوں کی ڈیٹس دیکھی اپنے آنکھوں کے سامنے ایکسیڈنس دیکھے سعودیہ میں میں نے لوگوں کی جان نکلتے ہوئے دیکھی کیسے روح کامتے ہوئے دیکھی ناظرین تو بڑے عجیب جی واقعات ہیں زندگی میں ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اور آپ لوگ گھبر آ جاتے ہیں تو بس اتنا ہے کہ اس وقت سے لے کے انیس سو اسی لے کے آج دوزار تئیس آ گیا ہے جبکہ والدیں محترم کی ڈیٹھ ہوئی تھی فورٹی تھری ایئرز ہو گئے ہیں یہ فورٹی تھری ایئرز سے میں زندہ نہیں ہوں میں ہمیشہ سے یہ سوچتا ہوں کہ موت بہت نزدیک ہے موت بہت نزدیک ہے کسی وقت بھی ہے کیونکہ اللہ رب العزن نے قرآن پاک میں فرما دیا نا ہے کہ یہ دنیا تو کھیل کھلونے سے ہے یہ دنیا تو کھیل کھلونا ہے اس کو جو ہے آپ اپنی زندگی میں سمجھو زندگی آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے تو بس میں اسی حالت میں ہی رہتا ہوں اسی حالت میں ہی وجہ سے میں الحمدللہ رب العالمین بعض دفعہ 2002 کی بات ہے کہ میں ڈپریشن کا شکار ہو گیا تھا کیونکہ میں نے موت کو اتنا زیادہ سوچا تھا کہ موت اتنے قریب ہے میں جب یقین کریں کہ کبھی موبائل پہ اگر میں دیکھ رہا ہوں اور موبائل پہ اگر کوئی ایسے طریقے سے کچھ کوئی ایسے سامنے جب کوئی سینز آ جائیں ووویز کے گانوں کے یا کچھ نہ کچھ میں ڈرنے لگ پڑتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ یہ معاملات میرے لئے خلط ثابت ہو جائیں اور میں تو ان کے بارے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکوں گا آپ لوگوں کا بہت وقت لیا واقعات تو بہت سارے ہیں لیکن ناظریت اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ میرے رب کریم کا کرم ہے بہت مجھ پہ موت کو ہر وقت بس قریب دیکھتا ہوں مجھ سے کوئی پوچھے کہ زندگی میں میں نے کیا حاصل کیا تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے یہی احساس حاصل کیا کہ موت بہت قریب ہے موت جو سب سے زیادہ چیز میرے نزدیک ہے وہ میری سانس نہیں وہ موت ہے اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو لمبی زندگی صحت اندستی والی عطا فرمائے اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ خوش رکھے کامیاب رکھے آپ مجھ جیسے ناچیز کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں برداشت کرتے ہیں عید کی مناسبت سے کوشش کروں گا کوئی خوشی کی بات بتا سکوں لیکن کوئی خوشی کی بات ہو بھی نہ تو کیسے خوش ہو اللہ رب العزت ہے حمدللہ جو لمحے اطاف رمادے اپنی قربت کے وہی خوشی کے لمحات ہیں سب سے زیادہ بچوں کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ خوش کیوں نہیں ہوتے یہ دوں پہ ہم تو چلو اچھے کپڑے بھی بڑی مشکل سے نصیب ہوتے تھے پیسے بھی جیب میں بڑے کام ہوتے تھے یقین کریں ان کو تو ایسی چیز نصیب ہوتی ہے ان کی زندگی میں خوشی نہیں ہے آئی پیڈ آئی پیڈ آئی پیڈ گیمز لیپ ٹاپ کچھ کچھ موبائل یہی زندگی ہے جزاکم اللہ خیر پھر آؤں گا کسی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بڑی مربانی آپ سب لوگوں نے برداشت کیا مجھے انشاءاللہ پھر ملیں گے جزاکم اللہ خیر اللہ حافظ آئی پیڈ آئی پیڈ آئی پیڈ آئی پیڈ آئی پیڈ